اور مجھے زندگی میں آج تک ابھی تک سیدنا عمر فاروق کے علاوہ جو حدیث اب بیان کرنے والا ہوں کسی اور سے یہ روایت مجھے ابھی تک مجھے نہیں ملی یہ بات سننے والی کسی اور نہ صحابی سے نہ صحابیہ سے نہ حل بیت پاک میں سے کسی سے حضور سے براہ راست مرفوعاً یہ روایت ابھی تک کسی اور سے میری نظر میں نہیں گزری ایک ہی روایت گزری اور وہ سیدنا عمر فاروق کے عاظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کہتے ہیں کہ ہم نے جب کبھی حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا ہوتی اور آقا علیہ السلام سے خطاب کرنا ہوتا تو ہم حضور سے گفتگو سے پہلے یوں گویا ہوتے ارز کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ہم لوگ یہ کہہ کر پھر آگے حضور علیہ السلام سے بات کرتے تھے فرمایا ایک دن اچانک میں اس مجرس کے قریب تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمت الزہرہ سے مخاطب تھے دیان سے سنو اور دلوں اور روحوں کی کانوں سے سنو دل اور روح کے کانوں سے سنو ذات اور درد و سوز کے کانوں سے سنو شوق اور ایمانی قیفیت اور بجدان کے کانوں سے سنو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے خطاب کیا کوئی بات فرمانا چاہتے تھے اور ہم حضور کو کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں پھر کلام کرتے آقا نے حضرت فاطمہ سے خطاب کیا اور فرمایا فدا کہ عبید امی فاطمہ فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا اور فاطمہ تجھ پر سب کے ماں باپ فدا فاطمہ تجھ پر سائی باہران فیدہ فاطمہ تجھ پر ایجا فرچ فیدہ فاطمہ تجھ پر جنیز ملک فیدہ فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں فیدہ تیرے قدموں پر فیدہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر سیدہ بولیے کہ ساری کائنات میں ہے کوئی خوش نصیب فاطمہ کے سیوہ جس کو مصطفیٰ نے اس طرح بلائے ہاں ہے کوئی تو یہ نہ نہیں ہے کوئی اور ہائے 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 حضور کہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فیدہ